دوسرا فیصلہ آرمی نے یہ کیا ہے کہ ہم درداری صاحب کو بچانے کے لیے سرگوں پر آ کر لوگوں کو نہیں ماریں گی یعنی درداری صاحب اگر اپنے جفاہ کے لیے یا فوج کو بلاتے ہیں تو فوج لوگوں کی نظامت نہیں کرے گی فوج لوگوں کو ان تمام سیاسدانوں کو نویٹ کو پولیٹیشنز کو کہ جو درداری صاحب کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں کچھ لے گی اب جب یہ دو فیصلے ہو گئے تو اس کے بعد نیچرل اس کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ فوج اگر کوئی تبدیلی لانا چاہتی ہے ملک میں تو اس کے لیے پولیٹیکل پروٹیس کو استعمال کیا جائے پارلیمنٹ کو استعمال کیا جائے پرائم منسٹر کو استعمال کیا جائے اور صرف پرائم منسٹر کو مضبوط کرنی کی ضرورت ہے پرائم منسٹر کے ہاتھ اگر مضبوط ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جاتا ہے اور ان کو ایک سنس آف ڈریکشن دی جاتی ہے کہ پاکستان کے ناشنل انٹرٹی ہیں اور آپ ان کے مطابق کام کیجئے تو پھر یہ ایک میچرل پروسس ہے جو خود شیاسی طور پر تبدیلی لاتا ہے زرداری صاحب نے آخری خودکشی اس وقت کی جب انہوں نے پنجاب کی گورنمنٹ شایٹ کی صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب کو تباہ کرنے والے وہ خود ہیں اور ان کے اپنے مشیر ہیں ان کو قتل کوئی شکایت کیا آرمی سے یا گلانی سے نہیں ہونی چاہیے کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا جب انہوں نے پنجاب گورنمنٹ شایٹ کی اور اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز نے اور پنجاب میں جو نواز شریف اور ان کے ساتھ جماعت اسلامی اور انڈان خان اور ان تمام لویرز نے جو جو دیسائید کیا کہ ہمیں ایک ماسر پروتیس کریں گے اس کے اوپر اب نیکلی زرداری وہ کاؤنٹنگ آمیرکا اور آرمی اب ہوا یہ اس پر جب گرنل کیانی امریکا سے ہو کر آئے تو امریکنز نے ان کو یہی کہا تھا کہ آپ درداری کو سپورٹ کیجئے جنرل کیانی سلیکلی ریپیو کہ جی درداری کو سپورٹ ہم نہیں کر سکتے ہم پولیٹیکل گورنمنٹ کو سپورٹ کریں گے درداری اور انچے ٹیم جو ہے رحمان ملک سلمان تاثیر یہ سارے امپلیمنٹیڈ ہیں اوپر سے اپلانٹ کیے گئے ہیں اپلانٹیڈ ہیں اب اس کے بعد اور کوئی ایک دفعہ یہ بات امریکنز کے پاس کہ زرداری ڈیلیور نہیں کر پڑتا اور پہلی طفعہ پچھلے دو سال میں امریکنز were totally confused کہ اب ہم کیا تھے یعنی امریکنز had no policy آپ ہی نور کریں گے کہ کیا نہیں تھا آپ کے امریکہ سے واپس آنے کے بعد امریکنز نے کوئی بیان نہیں دیا اس پانے میں کہ کیا discussion ہوئی ان کی کیا فیصلے ہوئے زرداری صاحب کا مستقبل اور future کیا ہوگا امریکنز نے اپنے تمام انیویسنائیں زرداری پہ کی ہوئی اور جب یہ massive process صرف ہوتا ہے اور آرمی نے بھی یہ کہت گیا کہ آرمی اس میں نیوٹرل رہے گی اور تمام political protestوں کو چلنے کے لیے فوج نہیں استعمال ہوگی تو یہ بات امریکنز کو اور زرداری صاحب کو بالکل واضح ہو گئی جب یہ آئیسولیٹ ہو چکے اور اس process پر فوج نے صرف گلانی صاحب سے پرائی منسٹر سے یہ کہا کہ آپ اپنی قانونی کانونسٹیشنل ذمہ داری پوری کیجئے اور جو غلطیاں ماضی میں ہو چکی ہیں ان کو آپ درست کیجئے صحیح گلانی صاحب کے تیشے امریکنز کا ہاتھ نہیں ہیں آرمی کا ہاتھ صحیح اور یہ جو لائلز اور وکیل سرمنج رہے ہیں کہ یہ ہمارے ہنگامے اور قلوس کی وجہ سے درداری صاحب compromise کر جائیں ٹھیک ہے they have done a protest انہوں نے پچھلے دو سال سے ہنگامہ کیا لیکن دو سال سے کچھ ہو نہیں سکا تھا اور داری صور پر ان کے پاس کون کاکہ تحسی نہیں تھی کہ یہ تبدیلی لے جو تبدیلی آپ آئی ہے یہ ناممکنہ میں سکار this is next to impossible کہ زرداری صاحب اس پہ راضی ہو جائیں کہ سکھار چودری صاحب کو reinstate کریں گے یہ سارا پریجٹ اور سارا پریشر اس کا آرمی کو جاتا ہے آرمی نے جلانی صاحب کو حاصلہ کیا ہے یہ جلانی صاحب نے جتنے بڑے بڑے فیسلے کی ہیں وہ اور سارا پریجٹ کی وجہ سے نیسے نہیں کیے ہیں بی اپنی ریالیٹی اوک ڈی ایونٹ ایسے ایسے اس وقت آرمی نے صاحب دیا ہے اپڑیشن کا آرمی نے ساتھ دیا ہے سیول سوسائیٹی کا آرمی نے صاحب دیا ہے لائر کا اور آرمی نے اپنا وزن ڈالا ہے رول آف لاؤ کی صرا یہ بہت کوریتف ڈیویلپمنٹ ہے انہوں نے آرمی نے اور انہوں نے سارا کام پرائم منسٹر سے کروایا اور اب ایک جو کی غیر معمولی بات اب شروع ہوتی ہے دیکھئے اصل کھیل اصل انتحان اب شروع ہوا ہے بنیادی طور پر ابھی بہت بڑے بڑے سٹیپ ہیں جو لینے باتی ہیں مثال کے طور پر پنجاب کی گرمنٹ کو رینج ٹیک ہونا ہے مثال کے طور پر سلمان تاپیر کو یہاں سے ریموو ہونا ہے مثال کے طور پر رحمان ملک صاحب کو بہت ساری باتوں سے آپ جواب دینا ہے جو جو پامام پلانٹیڈ لوگ ہیں جو پاپ کے آج ہیں جو پامام پلانٹیڈ لوگوں کی جگہ کیونکہ میرے پاس کچھ انفرمیشن ہے جو میں کل میری گفتگو کچھ ہوئی تھی سورسز میں جو کہ پرائم منسٹر آس کے بڑے قریب ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ جو پنجاب گورمنٹ کو رینج ٹیک کرنے کا فیصلہ لے لیا گیا ہے اور وہ جو ہیں بھائے ابھی آج جو ہے یا کل صبح تک انشاءاللہ سپریم کورٹ جو اپنے پریویس آرڈر کے اوپر سٹے آرڈر دے گی اور آٹومیٹکلی جو شباز شریف صاحب ہیں وہ بن جائیں گے چیف منسٹر پنجاب کے ان کی کیپنٹ بھی رینج ٹیٹ ہو جائے گی جہاں تک سلمان تاسیہ صاحب کا ان کے جگہ پہ فرینڈلی پی 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 گورنر کی بات ہو رہی ہے اور کچھ نام بھی زیر بحث ہیں میں نے کہا میں آپ کو اسے بھی اپنے سامین کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں جی فرمایے گا مگر علی جو اصل انتہان ہوگا چیف جسٹس کا چیف جسٹس کے پیشے قوم نے دو سال لگائے ہیں بہت روپیہ پیسہ خون خرچ ہوا اس کے اوپر ان چیف جسٹس کو اب قوم کے توقعات پر پورا اترنا ہے لوگوں نے بہت زیادہ توقعات واقع کر دی ہیں ان کے تار اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ یہ ان توقعات کو پورا نہیں کر سکیں گے کیونکہ دیکھئے انصاف ایک فرض نہیں دیتا ہے انصاف ایک نظام دیتا ہے یہ جو نظام ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے یہ سیشنز کوٹ کا ہائی کوٹ کا سپریم کوٹ کا یہ انگریزی نظام یہ پلس تکیری وکیل پورے ملک میں ہم سب کو پتا ہے مندے نہیں ہیں ہمیں معلوم ہے کہ تب سے زیادہ ظلم ایک ملک میں عدالتی نظام میں ہوتا ہے جھوٹے مقدمات قائن کیے جاتے ہیں وکیل بڑے بڑے قاتلوں داکووں اور چوروں کو پیسے لے کے بڑی کروا جاتے ہیں بے گناہ لوگ بیزی سال جیلوں میں رہتے ہیں یہ سسٹم کرافت ہے یہ ایک شخص کس طرح پورے سسٹم کو تبدیل کرے گا اور سب سے بڑا سیس اتخار چودری صاحب کا جو اب آئے گا جو سب سے پہلے ان کا ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ ملک و قوم کے ساتھ خیانت کرتے ہیں یہ ملک و قوم کے ساتھ وفادار ہیں وہ یہ این ارو کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے نائنٹین سیونٹی ون کے بعد جو سب سے بڑی خیانت اس ملک کے ساتھ ہوئی ہے وہ این ارو ہے کہ جب ترین بد کردار ناپاس پلیس لوگوں کو این ارو کے ذریعے ماف کر کے اس قوم کیوپر مسلط کر دیا گیا تھا کوئی قوم اللہ کی حسم کھا کے ہم کہتے ہیں یہ پاکستانی قوم اور مسلمان قوم ماف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے این ارو ہمارے سرد میں مسلط کیا ہے یا وہ لوگ جن کے ہاتھ میں اختیار اور طاقت ہے کہ این ارو کو کینسل کریں یہ اس کو کینسل نہ کر رہے ہیں این ارو کب سے پہلا ٹیسٹ ہوگا جیسے سے سغار چودری کا اگر یہ سیسٹ پر پورے نہیں سکتے تو یہ اپنے ساتھ بھی خیانت کریں گے قوم کے ساتھ بھی ملک کے ساتھ بھی اور اللہ کے ساتھ بھی اور پھر جو کچھ سوقعات ان سے واپس تکی گئی ہیں اس کی بات وہ تمام سوقعات ایک ایک کر کے ٹوٹ جائیں گی سہی آنے والی وقتوں میں بہت سخت انتہان ہیں جوزیشری کے بھی افتخار چودری صاحب کے بھی اور پھر آنے والی وقت نے اپوزیشن کے بھی کہ نوازشری صاحب کو دوبارہ اکھومت دے دی جائے گی پنجاب کی اور تمام انوارمنٹ پولٹیکل انوارمنٹ دوبارہ سے ایک کفہ کچھ بھی پچڑ جائے گی تو اب سیاست بانوں کا کام ہے کہ دلیور کریں کیونکہ اب ان سے پاس غلطی کی گنجائش نہیں ہے